اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نوشین عبدی آپ سب کا استقبال کرتی ہوں پروگرام شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام سب سے پہلے ہم امام کی شہادت کی تعزیت اپنے وقت کے امام امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ہم سب کی جانب سے اس تعزیت کو آپ سب کے خدمت میں پیش کرتے ہیں ویسے ہم نے امام کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے بہت کچھ جانا ہے ہم نے بہت کچھ پڑھا بھی ہے لیکن یہ وہ امامیں کہ ابھی بھی ہم امام کی زندگی کے کچھ پہلوں جو ہماری نظروں سے پوشید آئیں ہم اس چیز سے آگاہ نہیں ہیں یہ وہ امامیں جسے صادق علیہ محمد بھی کہا جاتا ہے اور آج ہم اس شو پر امام کی زندگی کے چند پہلوں کے بارے میں گفتگو کریں گے اور کچھ سوالات جس کے جوابات آج ہمارے ساتھ موجود اس شو پر موجود ہمارے ساتھ جو زاکرہ سسٹر نصرین ہے وہ ہمیں اس سوال کے جواب دیں گی سب سے پہلے ہم آپ کی ملاقات ان سے کروانا چاہتے ہیں زاکرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کا اس شو پر استقبال کرتے ہیں اور سب سے پہلے امام کی شہدت کی تازیت آپ کو پیش کرتے ہیں آپ تمام کو بھی ہماری جانب سے چھوڑے امام امام جعفر اسوادیق علیہ السلام کی اور صرف زمانے کے امام امام اجراللہ وطالہ فرجو شریف کے ساتھ تمام چہانے والے حیدر کررار کو بھی امام کی شہدت کی تازیت پیش کرتے ہیں سیسٹرے سب سے پہلے ہم آپ کے شکرو گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنا شو ہم شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ ہم نے امام کی زندگی کے پہلوں کے بارے بہت کچھ سنا ہے بہت کچھ جانا ہے لیکن ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہوئے یہ بتائیے کہ امام کی زندگی کے حالات کس طرح سے تھے سب سے پہلے تمام ویورز تمام چہنے والے تمام ازاداران امام حسین ازاداران امام صادق علیہ السلام دعا یہ ہے امام کے صدقے میں کے پرودگار علم اس معصوم امام کا تذکیرہ ہے کہ جس کی قبر آج بھی اس عالم میں بقی کی اندر بسمار ہے سب سے بڑی ہمارے لیے غمگینی اس بات کی ہے کہ امام کی قبر آج بھی بسمار ہے تو دعا یہ ہے انشاءاللہ و انشاءاللہ دور آخر ہے اور امام زمانہ کے ظہور کی تمام نشانیاں قریب نظر آ رہی ہیں تو امام زمانہ کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے اور جیسے یہ میرے مولا کا ظہور ہو تو جل سے جل بقی کو آباد فرمائے آپ نے جیسے سوال پوچھا ہم سے کہ امام کی زندگی کے حالات بیان کرے ہیں ان کا تذکیرہ چھوڑے امام کا تذکیرہ چونکہ ہر بچے بچے کی ذہنیت میں ہے ہر بچہ جانتا ہے کہ علم کی معرفت میں اور علم کے فیلانے میں جو سب سے بڑا پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ امام سابق کا نظر آتا ہے اور جتنی حدیثیں ہمارے پاس ملتی ہیں جو معتبر حدیثیں ہیں جو بعض علماؤں نے امام کے وسیلے سے لکھی ہیں تو کہا کہ جتنی اس عالم میں حدیثوں کو فیل آیا گیا جتنی ریل حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ چھوڑے امام امام سے منصوب ہیں اور امام ہی سے اس عالم کی حدیثیں آئی ہیں کہ جس کا تذکیرہ جو ہوتا ہے امام کا ہر مجلسوں میں ہر علمی مدرسوں میں ہر واقعوں میں جب بھی بیان کیا جاتا ہے علماء بیان کرے زاکر بیان کرے زاکرہ بیان کرے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مجلس اس وقت تک مکمل ہو جب تک صحابی کے آل محمد کا تذکیرہ نہ ہو یعنی ان کی حدیثوں کو بیان نہ کیا جائے یعنی اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے کہ امام کی زندگی کا نمون عمل کیا تھا امام کی زندگی کی سالم کی اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ امام کی زندگی میں جو تذکیرہ امام کا ہوتا ہے وہ اس میں امام کے والد ہے پانچوے امام امام محمد باخر علیہ السلام والدہ ماجدہ ہے ام فروا جناب ام فروا یہ ان کی والدہ گرامی ہے امام کو کئی ناموں سے کئی القابوں سے پکارا گیا جس میں ایک صادق بیان کیا گیا اور اسی کے ساتھ اس عالم میں بیان کیا گیا کہ سابر کہلائے گئے مولا اور فازل کہلائے گئے مولا تاہر کہلائے گئے مولا ہر ایک کی ڈیفنیشن الگ ہے ہر ایک کا بیان کرنے کا طریقہ الگ ہے ہر القابوں کی فضیلت الگ ہے انہوں سے سب سے زیادہ جو برقت تو بابرقت فضیلت ہمارے چاہنے والوں کے درمیان میں ہمیں ملتی ہے وہ صادق آل محمد کے نام سے پہچان جاتے ہیں اور صادق اس عالم میں میرے مولا کو کہا گیا کہ سچ بولنے والے اس قدر میرے مولا سچ بولتے تھے آج ہم امام کی امت ہے یہی سب سے بڑی ہمارے لئے کہ آج ہمیں جعفری کہا جاتا ہے شیعہ نے جعفری ہمیں پکارا جاتا ہے وہ جعفری بھی اسی لئے پکارا جاتا ہے کہ امام نے وہ مدرسوں کو تعمیر کیا وہ علم کو فیلایا ریال شیعہ کیا ہوتا ہے وہ مولا نے بتایا اور ریال شیعہ کس طرح کی زندگی کو گزارتا ہے وہ بھی مولا نے بتایا یعنی اس عالم کے زندگی جو ہم نے اپنے امام کے ذریعے پہچانی امام کے ذریعے جانی اس لئے جعفری بھی ہم کہلائے گئے اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ جعفر سے مراد اس عالم کی بیان کی گئی صادق سے مراد اس عالم کی بیان کی گئی کہ جنت میں جو نہرے بہ رہی ہیں وہ نہروں کا نام ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بیان کیا گیا کہ جب انسان روز قیامت کا دن ہوگا گناہگار ہوگا گناہوں میں مقتلہ ہوگا حالہ دشوار ہوگی تکلیفوں میں ہوگا پریشانیوں میں ہوگا مسیبت میں ہوگا لیکن کہا جس نے زندگی میں اپنی پوری لائف جو گزاری ہے دنیاوی زندگی جو گزاری ان زندگی میں ایک پہلو کے لئے بھی اگر خود کو اس نے جعفری سمجھا ہوگا خود کو کیریکٹر ایسا بنایا ہوگا تو بیان کیا گیا کہ وہ بینا ہوگی وہ دن ہوگا کہ جس دن چھڑے امام ہماری شفاعت کرے گے چھڑے امام ہماری بخشش کرے گے تو یہ سب سے بڑی چیز ہے امام کے لئے کہ ہم امام کو پہچانے ہمارا دور یہ ضروری ہے کیا مولا کو جانے مولا کی برکت کیا ہے مولا کی رحمت کیا ہے مولا کی فضلت کیا ہے اگر ہم نے یہ جان لیا ہم نے اگر اس طرح سے پہچان لیا تو واقعی ہمارے زندگی کامیاب اور کامرانی کی طرف بڑے گی سسٹر ہم امام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں سنے ہیں کہ امام کا اخلاق بہت بہتر تھا وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے یا اپنے صحابہ کے ساتھ کس طرح سے کلام کرتے تھے یہاں تک کہ وہ جب کسی غیر مذہبی سے بھی کلام کرتے تھے تو ان کے کلام میں کتنی مٹھاس ہوتی تھی تو آپ ہمیں ان کے اخلاق کے بارے میں بتائیے اور اس کے علاوہ امام کے بہت سارے موجزات ملتے ہیں جو ہم نے بہت سارے سنے ہیں مجلسوں میں تو آپ ان پر کچھ روشنی ڈالیے ہیں دیکھئے امام کے کرامات جسے اگر ہم کہے تو یہ بہت زیادہ ملتے ہیں کرامات اس عالم میں مولا کی ملتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے اس میں سے ایک کرامات میں آپ کے سامنے بیان کروں گی جس کو خاسط طور سے بیان کیا گیا ہے کہ یونوس بن زیبیان یہ شخص تھا یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مولا کے ساتھ شمار ہوا کتے تھے مولا کے ساتھ زندگی جو مولا گزار تھے ہم ان کے ساتھ زندگی گزار تھے یونوس بن زیبیان کہتے ہے کہ ایک دن ہم نے مولا کا کرامات ایسا دیکھا کہ جب مولا اس درمیان میں مولا سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ مولا یہ دنیا تمام یہ جو ہے وہ آپ کی خلقت ہے یعنی آلِ محمد کا صدقہ ہے تو ایسی کوئی چیز ہے جو آپ بتا سکتے ہیں کہ واقعی وہ ایک طرح سے آپ کے لئے کرامات ہوگا اور اسی لمحے تو مولا نے بیان کیا کہ دنیا کا ہر پہلو ہم سے واقف ہے اور ہم دنیا کے ہر پہلو سے واقف ہیں لیکن مولا بیان کرتے ہیں کہ ایک کرامات ہے جو میں آپ کو اسی لمحے بتانا چاہتا ہوں کیا مولا کا دنیا میں جتنا خزانہ ہے جہاں جہاں پر وہ خزانہ ہے وہ ہمارے صدقے سے ہے تو ایک مرتبہ روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا نے جس راحت پر مولا تھے اس جگہ پر مولا نے اپنے پیروں سے مولا تھوڑے سے قدموں سے مولا چلے اور مولا کی جو قبہ تھی اس نے قد کیچنا شروع کیا اس جگہ پر اور روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی مولا اس جگہ سے تھوڑے دور بڑھے تو مولا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا اور جیسے اشارہ کیا وہ زمین فٹ گئی اور جب لوگوں نے دیکھا تو اس زمین کے اندر کی جو اینٹے یا جو کچھ بھی زمین کے اندر تھا وہ تماموں کے تمام سونے اور چاندی میں تبدیل ہو چکا تھا اور تمام لوگوں نے اسی لمحے دیکھا اور بیعہ کیا کہ مولا یہ کیا بیعہ ہے یہ کیا چیز ہے جو اس عالم میں اچانک سے نظر آئی تو مولا بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا قرامت ہے کہ خدا نے ہمیں اس توفیق سے نوازہ ہے اور مولا نے اس کے بعد اپنے چاہنے والے جتنے تھے ان سے کہا کہ اگر تم اس میں سے کچھ خزانہ لینا چاہتے تو لے جاؤ تمہارے رسط میں اضافہ ہوگا تمہارے رسط میں برکت ہوگی اور کئی خزانوں کو لے لیا گیا مولا کے درمیان سے اور کئی ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے رہے کہ مولا ہمیں خزانہ نہیں میرا مولا نے پھر کچھ قدم آگے بڑھا ہے پھر مولا کی عبا قد کھیچتی رہی اور پھر دیکھا پلٹ کر مولا نے تو اس عالم میں خزانے پہ خزانے زمین فٹ رہی تھی اور خزانے ورامد ہو رہے تھے یعنی یہ سب سے بڑا مولا کا قرامت بیان کیا جاتا ہے یہی اور سے فتنہ ہی نہیں بلکہ مولا کے پاس میں علم غیب تھا انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گی اس میں بھی کئی قرامت مولا کے سامنے موجود تھے کہ کئی ایسے لوگ تھے جنہیں اقل نہیں تھے جو جاہل تھے یا یوں کہاں جائے کہ بہت کم اقل لوگ تھے لیکن ان کی حیثیت بھی ان کی زندگی بھی ایسی تھی کہ اگر انہیں جو کہا جائے وہ وہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتے تھے جس سے انہیں روکا جائے وہ روک جاتے تھے وہ اپنی ذہنیت سے اپنی بات سے کوئی چیز کو نہیں سمجھتے تھے تو جب یہ بتایا گیا کہ اس عالم میں کیا کیا سبب کیا ہے تو مولا نے کچھ ایسی دعائیں بتائی اور کچھ اس عالم میں مولا نے انہیں اپنے قریب بولایا تمام لوگ کہتے ہیں مولا یہ تو بے وقوف نظر آتا ہے یہ تو پاگل نظر آتا ہے اس کے سامنے جو کچھ بھی بولا جائے وہ بڑی آسانی سے یہ مان لیتا ہے تو اس درمیان میں مولا سے برداشت نہ ہوا اور مولا کہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ یہ جملے آپ گوھر سے سنیے مولا کہتے ہیں نہیں ہوسکتا مولا بیان کہتے ہیں کیونکہ اس سے جو علم ملا ہے وہ علم جعفری سے ملا ہے یہ مولا کے اس عالم میں بیان کرتے ہیں اور مولا قرامت یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے مہمری کمزور ہے کسی کو کوئی بے وقوف سمجھتا ہے کسی کو عالم میں سمجھتا ہے مولا نے اسے اپنے سامنے بولایا جو اسے بے وکوف لوگ دنیا والے بتا رہے تھے مولا نے اسے اپنے سامنے بتایا اور مولا نے کہا کہ تو اپنی نظروں کو بند کر دیں آنکھوں کو بند کر دیں اس نے اپنی آنکھیں بند کی مولا نے اس کی پیشانی پر تین لکیرے کھینچیں اور اس کے بعد مولا نے کچھ دعا تعلیم کی اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ اب اپنی آنکھوں کو کھول اب اس کے بعد سے جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو بیان کیا گیا کہ جیسے اس کی آنکھیں کھولی کچھ دیر کے بعد جب لوگ جو کچھ بھی باتیں اس کے بارے میں بیان کرتے رہے اسے وہ محسوس ہونے لگا وہ احساس اسے ہونے لگا اور وہ یہ سمجھ گیا کہ لوگوں نے اب تک مجھے کتنا نیچہ دکھایا کس عالم میں انہوں نے میرے ساتھ کیا اور وہ مولا کے سامنے آیا مولا کے پاس اپنے ہاتھوں کو جڑا اور جڑ کے کہتا ہے مولا یہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے وہ عقل عطا کی مولا کہتے ہیں کہ نا خدا عقل ہر ایک کو دے کر دنیا میں بھیجتا ہے وداوت عقل کوئی دنیا میں نہیں آتا لیکن اس عقل سے کتنا فائدہ اٹھانا ہے کس عالم میں فائدہ اٹھانا ہے وہ انسان کو خود جاننا چاہیے کہا مولا آپ نے جو دعا پڑھی ہے میرے پیشانی پر وہ کیا تھی چھوٹی امام بیان کرتے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ سورِ الحمد تھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا والوں کے سامنے بے وقوف نہ بنے اور وہ اپنا سٹیٹس اپنی عزت اپنے آپ کو شیان جعفری جو وہ ہے اگر وہ اپنے آپ کو اس عالم میں دکھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزانہ سورِ حمد کی تلاوت کیا کرے سورِ حمد اگر پڑھتا رہے گا تو خداوند عالم اسے وہ توفیق عطا کرے گا اور وہ نظریہ جو دنیا والوں کو اس کا دیکھنے کا ہے وہ نظریہ اس کا بدل دیا جائے یہ مولا کے قرامات تھے اور آپ نے پوچھا مولا کی اخلاق مولا کے اخلاق کے بارے میں بیان کہا جاتا اتنے بہترین میرے مولا کے اخلاق تھے کہ ایک چھوٹا سوا کے جب اخلاق کی بات آئی ہے آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سب کہتے بھی ہے وہ تو اماموں کی زندگی تھی وہ تو خدا نے انہیں عطا کیا تھا لہٰذا ان کے پاس تو اخلاق بہتر ہوں اگر واقعی ہم اگر سوچے کہ امام کے پہلو سے امام سے علم لے لے کیونکہ بیان کیا گیا کہ امام کا اخلاق اتنا بہترین تھا کہ امام کے در پر اگر کوئی آتا تھا وہ خالی نہیں جاتا تھا چھوٹا سوا کے اس کا بھی آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا مولا کا گلام تھا مولا نے اسے کچھ کام دیا اور کام دینے کے بعد کہا کہ اس کام کو انجام دے کر آؤ اب وہ گلام جب چلا گیا مولا کے گھر سے نکلا اور کام کو انجام دے نکلے تو تھکا ہوا تھا بہت وقت لگا اسے آنے میں مولا خود اس کی تلاش میں نکلے جب مولا مدینے کی گلیاں سے گزرے تھے تو مولا نے دیکھا کہ ایک درک ہے چب اترا ہے اس درک تو اس چہرہ ہے پہ اس چب اترے پہ جا کر وہ لیٹا ہوا ہے وہ سویا ہوا ہے مولا نے اسے جگانہ گوارہ نہیں کیا بلکہ مولا اس کے پہلو میں بیٹھے اور مولا نے اپنی ابا کے دامن سے اسے ہوا دینے شروع کی جب اس کی نیند کمپلیٹ ہو گئی جب اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا مولا اس کے پہلو میں ہے تو ایک مرتبہ پریشان ہو گیا اور کہا کہ مولا نہ کی آپ نے مجھے جگایا آپ نے مجھے غصہ نہیں کیا بلکہ اس عالم میں آپ اور قریب آ کر مجھے ہوا دے رہے ہو مجھے سایا دے رہے ہو مجھے اتنی اچھی ہوا دی کہ اس کے وجہ سے اور میری نیند آگئی تو مولا کہتے ہیں کہ واقعی یہی چیز ہے لیکن خیال رکھے خدا نے دین کو جو بنایا ہے وہ تمہارے لئے کام کے لئے بنایا ہے اور رات جو بنائی ہے وہ تمہارے آرام کے لئے بنائی ہے تو خیال رکھے کہ پورا دن میں تم کاموں کو انجام دو اور رات کو جاؤ تو خدا کا شکر انجام دے کے تم سو یعنی یہ مولا کا اخلاق تھا کہ اگر اسے کسی بات کو سمجھانا ہے تو مولا نے کتنے بہترین طریقے سے اسے سمجھایا نہ کہ اس کے پاس دیا اسے ڈانٹا دوسرا اخلاق میرے مولا کے لئے اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ مرتبہ ایک شخص تھا مدینے میں آیا ہوا تھا تجارت کرنے کے لئے اس نے کبھی مولا کی زیارت نہیں کی تھی کبھی مولا کو دیکھا نہیں تھا جب وہ مدینے آیا مزید نوی پہنچا اور مزید نوی میں چونکہ تھکا ہارا تھا آ کر لیٹ گیا اس کے پاس ہزار دینار کی ایک گٹھڑی تھی پوٹلی جسے ہم کہتے ہیں ہزار دینار اس میں تھے اس نے اپنے پہلوں میں رکھی چونکہ اتنا تھا کہارا تھا سو گیا اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے قریب میں وہ پیسے کی پوٹلی جو دینار کی پوٹلی ہے وہ موجود نہیں ہے گھبرا گیا اور نہ کی اپنی جگہ کو تلاشیں کچھ کریں اس سے پہلے اس نے مجزد میں دیکھا تو اسے نظر امام آئے اب وہ نہ امام کو کبھی جانتا تھا نہ کبھی امام کو پہچانتا تھا کبھی اس نے امام کو دیکھا نہیں تھا کہ چھوٹے امام کون ہے کیسے ہے کیا ہے وہ امام کے پاس آیا اور اس نے امام پر الزام لگایا کہ میرے ہزار دینار جو ہے وہ آپ نے چُرائے ہیں اور مجھے کسی بھی طرح سے وہ ہزار دینار لوٹا دے مولا نے اپنے طرف سے کچھ بیان کیے بغیر کچھ دلیل دیے بغیر مولا نے اسے کہا تم میرے ساتھ چلو مولا اسے بیت الشرف میں لے کر آئے اور لانے کے بعد اپنے خزانے میں سے مولا نے ہزار دینار نکالے پوٹلی میں ڈالے اور مولا نے اسے دے دیا اب یہ مزید آیا چونکہ اس کا سامان وہی دکھ رہا ہوا تھا اس کی ابا خبہ جو بھی تھی وہ سب وہی تھی اس نے جب اپنے سامان کو اٹھانا شرک کیا اور اس عالم میں تو اس میں سے وہ ہزار دینار کی جو پوٹلی تھی وہ نکلی ایک مرتبہ پشمان ہوا اور سوچنے لگا کہ ہزار دینار میرے پاس تھے لیکن میں نے پھر بھی امام پر الزام لگایا انہوں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی وجہ مجھے ہزار دینار دے دی اور اس پشمانی میں وہ پھر امام کے پاس گیا امام کے سامنے شرمندہ ہوا اور کہتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے میں نے یہ ہزار دینار آپ سے لیے یہ آپ کو آپ کے ہزار دینار واپس کرتا ہوں مولا نے پھر اپنا اخلاق دکھایا اور دیکھا کے کہا کہ جب بھی آل محمد کچھ اتا کرتے اسے واپس نہیں لیتے یہ آپ ہی کا ہو گیا لیکن مولا نے پھر ایک اخلاق میں ایک درز ایک سبق پھر دیا مولا نے کہا کہ خیال رہے کبھی بھی کسی پر بغیر جانے بغیر پرکھے اس پر تحمت مت لگایا کرو پہلے پہچان لو جان لو اپنی جگہ کو تلاش لو اگر اس کے بعد تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے پھر کہا کہ پروردگار کے سامنے فریاد کرو خدا تمہیں اس عقل میں اس باتوں کو عطا کرے گا اگر تم کچھ بھول گئے ہو تو خدا تمہیں عطا کرے گا لیکن کسی پر تحمت نہ لگایا کرو یعنی اس میں بھی مولا کا اخلاق شاہ لگتا ہے اگر چاہتے مولا تو مولا بیان کر دیتے کیا پروف ہے تیرے پاس کہ تُنہیں مجھ پر یہ الزام لگایا کس طرح سے تُنہیں مجھ پر یہ بات نہیں لیکن نہیں آج ہمیں وہی سیرت جو ہے وہ مولا سے سیکھنی ہے کہ مولا کا کردار کیسا تھا اس میں مولا کا اخلاق جو بتایا جاتا ہے اس میں ایک اخلاق میں میرے مولا کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولا اپنوں سے جو امیروں سے نہیں بلکہ مولا غریبوں سے بڑی محبت کا کہتا ہے مولا فقیر اور غلاموں سے بڑی محبت کا کہتا ہے اور مولا کا اخلاق اس عالم کا کہ کوئی بھی میرے مولا کے پاس سے کھالی کبھی نہیں گیا چھولیاں بھر کے گیا دامن پھیلائے ہوئے دامن میں مرادے پانکے گیا اور یہی مولا کہتا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے جب بھی چھوڑے امام کو دیکھا ہے مولا کے زندگی کو اگر ہم نے اپنے جانب سے پرکھا ہے مولا کے جانب سے ہم نے اگر جاچا ہے تو کہا کہ مولا کا اخلاق ہی یہ تھا کہ جن اخلاق کی وجہ سے مولا کو علم کو پھیلانے میں بڑی آسانی تھی اور مولا کا دور جو تھا وہ بہترین دور تھا جی بے شک سسٹر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم نے امام کے علم کے بارے میں بہت سنائے کہ چھٹے امام اور پانچھو امام نے انہیں بہت زیادہ موقع ملا تھا علم کو پھیلانے کا اور پھر ان کے خود کی یونیورسٹی تھی اور امام نے خود فرمایا کہ علم المزباہ الاقل علم اقل کے لیے روشن چراؤ ہے لیکن آپ ہمیں بتائیے امام کے علم کے بارے میں دیکھئے آپ نے بہت خوب سوال کیا میں نے سٹارٹنگ میں ہی بیان کر دیا تھا چھٹے امام کے جو تذکیرہ زندگی کا ہوتا ہے اس میں بداؤٹ علم امام کی بات نہیں ہو سکتا جی بلکل یعنی مولا کا اس قدر انتہائی علم تھا اور اس عالم کا علم تھا کہ واقعی مولا کو وہ دور ملا تھا بنی عباس کے ظلم اس وقت تھوڑے کم ہوئے تھے جس کی وجہ سے مولا کو وہ موقع ملا تھا اور جب وہ موقع اس عالم میں ملا مولا کو تو مولا کا وہ زندگی کا گزارنے کا جو طریقہ تھا اس میں مولا نے علم کو فیلانا زیادہ ضروری سمجھا مولا نے چاہا اور مولا نے یہ بتایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ایڈوکیٹڈ ہو کوئی بھی ہمارے شیعہ کو جاہل نہ کہلائے کوئی انہیں گوار نہ کہے کوئی انہیں بے اقل نہ کہے کوئی انہیں بے وقوف نہ بنائے مولا نے علم ایسا فیلایا جن علم میں مولا نے سکھایا کہ جب تک کسی تین باتیں ہیں جن پر زیادہ دھیان دو گوھر کرو مولا نے بتایا ان میں سے پہلی چیز مولا نے یہ بتائی اپنے علم میں سے مولا نے بتایا کہ اگر جب تک خود اپنی نظروں سے نہ دیکھو کسی پہ الزام نہ لگو اگر کوئی چیز تمہیں کسی کوئی آکے بتا رہا ہے کہ فلانا کو میں نے یہ دیکھا اس وقت تک یقین نہ کرو جب تک خود نہ دیکھو جب بھی بولو کم بولو مولا نے یہ بتایا کہ ایک لمحے سے زیادہ باتیں نہ کرو جو انسان زیادہ بولتا ہے وہ بے وقوفوں میں شمار ہوتا ہے یہ مولا کے علم مدرسے سے ہمیں ملا تیسری چیز مولا نے کہا جب تک ان باتوں پر یقین نہ کرو جب تک اپنی کانوں سے نہ سن لو کسی کی باتوں میں نہ آجو آج کی دور آج کی دنیا اگر ہم دیکھیں تو لوگ سکھ جو ہے وہ باتوں میں آتے ہیں سنی ہوئی باتوں میں زیادہ یقین کرتے ہیں اور سنی ہوئی باتوں میں آ کر اپنے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں بلکل بہترین رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں تعلقات بگر جاتے ہیں جس کے لئے ہم کہتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی کبھی ہے مس انڈرسٹینڈنگ اگر سول ہو جائے گی تو پھر سے رشتے سمجھے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہی کیسے ہوتی ہے کسی کی باتوں میں آ کر کسی کی سنی سنائی باتوں میں اپنے آپ کو لاکر یعنی یہ جو چیزیں دیں وہ مولا نے اپنے مدرے سے علم میں بتائی مولا کا علم اس عالم میں تھا کہ زمانہ مولا کو ایسا الحمدللہ ملا تھا کہ مولا نے چار ہزار اصحاب جو تھے انہیں علم فیلانے کے لئے بھیجا تھا مولا نے صرف مدینے تک علم شامل نہیں رکھا بلکہ مدینے سے اور مولا نے آگے علم کو فورڈ کیا ہے جیسے مولا نے عراق میں علم فیلانے شام میں علم فیلانے خوراسان میں مولا نے علم فیلانے اس کے بعد مولا کا علم جو تھا وہ سندھ میں بھی یعنی پنجاب میں بھی فیلا مولا نے اپنے علم کو ہند میں بھی فیلایا ہندوستان میں بھی جو ہے مولا کا علم فیلا یعنی ہر جگہ مولا کا تسکیرہ جو ہے روم میں مولا کا علم فیلا یعنی ہر جگہ تسکیرہ چار ہزار اصحاب مولا کے ایسے تھے کہ جنہوں نے مولا سے وہ علم حاصل کیا تھا سٹوڈنٹ تو الگ تھے شاگر تو مولا کے الگ تھے لیکن یہ فور تھاؤزن اصحاب ایسے تھے جنہیں علم مولا نے اپنے علم سے علم باٹا تھا اور مولا نے کہا تھا یہ 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 کنٹری میں جاؤ اور اس جگہ پہ جاتے علم کو فیلا سپ محدود مدینہ تک نہیں رکھا مدینہ شہر علم ہے تو اس علم کے دروازے جو ہے وہ کئی جگہ پر مولا نے کھولے تھے اور یہ عالم تھا کہ لوگوں کے درمیان میں جب یہ چار ہزار اصحاب بڑھ بڑھ کے جب علم فیلا رہے تھے مولا کا بہترین مولا کے عقائد بیان کر رہے تھے اخلاق بیان کر رہے تھے علم کس عالم میں ہوتا ہے یہ بیان کر رہے تھے تو لوگوں کے دل میں جو تھی وہ مولا سے محبت جو تھی وہ بڑھتی چلی گئے مولا سے ملنے کی الفت جو تھی وہ بڑھتی چلی گئے اور لوگ علم حاصل کر کر کہ دور دراز سے لوگ مدینہ آتے رہے مولا سے ملاقات کرتے رہے مولا کے درس میں شامل ہوتے رہے مولا کے ساتھ علم حاصل کرتے رہے اور ایک وقت وہ آیا کہ پھر مولا نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہر جگہ پر علم فیلہ ہے اب ایک علم کا مدرسہ تعمیر ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد مولا نے ایک علمی مدرسہ تعمیر کیا اور اس علمی مدرسے میں کئی زیادہ سٹودنٹس کو مولا نے وہاں پر ایڈمیشن دی اور اس عالم میں وہ مدرسہ کے آج تک مدینہ علم کا شہر مانا جاتا ہے ایسے مولا نے علم کے مدرسے کو نجف میں قائم کیا کم میں مولا نے قائم کیا اور یہی امام کے مدرسے ہیں جو آج تک اسلامی کنٹری کے اندر ہمیں دیکھے جاتے ہیں اور آج تک ان کے فاؤنڈیشن بھی برقرار ہے اور آج بھی اگر دیکھیں بڑے سے بڑے علماء مجتہت کرام جو اس عالم میں نکلتے ہیں ہمارے درمیان میں آتے ہیں وہ تماموں کے تمام امام کی کتابوں سے امام کی حدیثوں سے امام کی بتائی ہوئے حدیثوں سے ریال باتوں سے ہمارے سامنے آج امام کے سبق لے کر ایک بڑے علماء بن کے آتے ہیں یہاں تھا کہ جو سائنٹیسٹ لوگ تھے وہ بھی امام کے علم سے استحفادہ حاصل کرتے ہیں یہ تمام جو ہمارے درمیان میں آیا ہے یہ تماموں کے تمام جو ہمارے پاس پہنچا یہ تماموں کے تمام امام کا صدقہ تھا امام نے رکھی تھی اس کی بنیاد امام نے رکھی تھی سائنٹسٹ بہترین سائنٹسٹ اگر ہمارے سامنے اگر آپ دیکھیں تقریباً چند سالوں پہلے کا ہی یہ واقعہ ہے کہ لندن کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے کہ جنہوں نے کئی طرح کی ریسرچ کی تھی اور وہ ریسرچیں کی تھی کہ زمین کے اندر ہم تو یہ سنتے چلے گا پانی میں تو مچھلیاں پلتی ہیں پانی میں تمام مچھلیاں لیکن زمین کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں پانی کے لہرے جو پانی کی ستے جو پیان کی جاتی ہے وہ پانی دریا کے نیچے بھی سات زمین کی لہرز ہیں تو ان سات زمین کی لہرز کے اندر ان سائنٹسٹ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی یعنی جانور یا کوئی پرندہ یا کوئی اس طرح سے کیسے جی سکتا ہے انہوں نے کافی ریسرچ کی انہیں سمجھ نہیں آیا کہ پانی کے نیچے کی جو سات لہرے یہ ہے ستے ہیں وہاں پر زندگی کیسے ملتی ہے جب انہوں نے اتنی زیادہ ریسرچ کی انہیں کوئی آنسر نہیں ملا یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ آخر میں کیا کروں کہاں سے یہ آنسر کو تلاش ہو کیا کروں کیا کیا جائے یہ سب سے بڑی جو لائبریری ہے وہ لائبریری میں پہنچے اسلامی لائبریری جو نجف میں پائی جاتی ہے اور انہوں نے اسلامی لائبریری میں جب وہ پہنچے اور انہوں نے کئی کتابوں کو وہاں پایا تو ان کتاب میں ایک بہترین کتاب انہیں ملی جو ایمام صادق کی سائنٹیفکلی وہ باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی اور ایمام نے اس کتاب میں تمام وجوہات زندگی کو کس طرح سے خدا نے عطا کیا ہے کیا چیزیں ہیں خدا نے کس طرح سے دنیا کو بنایا کس طرح سے زمین کو قائم کیا کس طرح سے پانی کی لہرے بنائی پانی کی گہرائی کتنی ہے پانی کے نیچے کی زمین کی سطے کتنی ہے جب وہ کتاب میں ملا تو سائنٹیس نے جب وہ کتاب پڑھی ہے وہ ایک کرسچن تھے اور جب انہوں نے وہ کتاب کو پڑھنا شروع کیا تب انہیں پتا چلا کہ واقعی زمین کی اندر بھی خدا نے وہ ہوشہ رکھا ہے کہ جس کے اندر کچھ درخت کچھ پودھوں کو خدا نے پیدا کیا ہے چھوٹے چھوٹے وہ ہے اور سطہ جو ہے وہ نمک سے اور میٹھی پانی کی لہروں سے بنی گئی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جتنے بھی چھوٹے موٹے جو بھی پرندے ہو یا چیٹیاں ہو جو بھی وہ پل رہی ہے وہ وہاں کی گزہ بھی انہیں مل رہی ہے ایک درختوں کے سطکے سے اور وہاں پر زندگی کو گزارنے کا نمکین بھی پانی موجود ہے میٹھا پانی بھی موجود ہے اور چھوٹے چھوٹے سران کے موجود ہے جہاں پر جا کے وہ بستی ہے تو جب یہ باتیں انہیں پتا چلی اسی وہی لمحہ تھا کہ انہوں نے کرسچینٹی سے اس عالم میں جو اب تک پولو کرتے رہے جو ان کا مذہب تھا اس سے انہوں نے ڈائیورٹ کیا اور شیانہ حدر کنرار میں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین چیز میری یہ ہے اگر کسی وجہ سے میں اسلامی بنا ہوں یا اسلام میں نے فولو کیا ہے یا اسلام میں نے جانا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ صدقہ امام جعفر صعبیق علیہ السلام تھا یہ تمام مولا کے علمی مدرسوں سے ملا ہوا تھا اور کئی کتابیں ایسی تھی کہ مولا کے پاس میں من گھڑن بھی گڑی گئی تھی مولا کے زمانے میں جھوٹی حدیثیں جھوٹی روایتیں بھی گڑی گئی تھی ابو حریرہ جو تھا جنہوں نے سب سے زیادہ جھوٹی حدیثیں گڑی تھی لیکن مولا نے ان جھوٹی حدیثوں کو ہٹانے کے لئے کچھ علماؤں کو کچھ عالموں کو ایسے بنایا کہ آج جو عالم ہمارے سامنے شیخ صدوق ہم دیکھ لے اللہمہ قلائنی دیکھ لے اللہمہ مجلیسی دیکھ لے شیخ نجفی دیکھ لے یہ تمام جو علماء ہیں ان کے سامنے جو کتابیں ان سے جو ہمیں ملی ہے یہ ریل حدیثوں مالی کتابیں ہیں جو امام کے صدقے سے چلی ہے کیونکہ امام کے جو زندگی تھی ان امام کے زندگی میں امام نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر توجہ دی تھی سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو مولا نے فیلاتا وہ یہی تھا کہ کس طرح سے علم کو فیلایا جائے اور عالموں کو درز دینا مولا نے راتوں راتوں کو اٹھ اٹھ کے علموں کو درز دیا ہے مولا نے تو یہ مولا کا سب سے بڑا اجنڈا یہی تھا کہ میری شہادت سے پہلے جو گڑی ہوئی حدیثیں ہیں انہیں جھوٹ لانے کے لیے بہترین علموں کو تیار کیا گیا اور انہی علموں کی نسلے جو چلی آ رہی وہ آج تک ہم تک موجود ہیں ہم آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے آج شہادت امام جعفر سعودی علیہ السلام ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ امام کی شہادت کس طرح سے ہوئی تھی کس طرح سے واقع ہوئی تھی دیکھیں امام کی شہادت تو زہر دینے سے ہوئی تھی جو زمانے کا ظالم بادشاہ تھا وہ منصور دوانکی تھا کہ جنہوں نے امام کو زہر دیا لیکن کئی پلاننگ اس نے کی تھی امام کو شہید کرنے کی کیونکہ منصور دوانکی کو خوف ستا رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ علم جو ہے وہ پورے مدینے میں فائل رہا تھا اور اس عالم میں پورے مدینے سے ہر جگہ پر جیسے میں نے آپ کو بتایا ایراک، ایران، نجف، خوم تمام جگہ پر شاہ، مہین، سندھ تمام جگہ پر جب علم پہلا تھا تو منصور کو اپنی تخت جو تھی وہ کمزور نظر آ رہی تھی وہی سمجھ رہا تھا کہ بس ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کی وجہ سے امام کو یہ تخت مل جائے گی اور میرا سکھا یہاں سے ہٹ جائے گا لہٰذا اس نے کئی پلاننگ ایک کی تھی امام کو شہید کرنے کی لیکن وہ ہر پلاننگ میں فیل ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک پلاننگ اس نے جو کی کی تھی امام کو شہید کرنے کی وہ پلاننگ اس نے اس طرح سے کی تھی کہ اس نے کچھ بے وقوف انسانوں کو جنہیں کم اقل ہے انہیں تلاشا اپنے وزیر کو اپنے گلاموں کو اکم دیا کہ ایسے انسان کو لیا جو امام کو پہچانتا نہیں ہے جن کی اقل کام نہیں کرتی جو ایک دم بے وقوف منصور دوانکی کے دربار میں مدینے میں انہیں بلائیا گیا جب وہ دربار میں آجائے تو میں تمہیں اس وقت اشارہ کروں گا اور جب میں تمہیں اشارہ کروں گا تو تم انہیں قتل کر دینا اور جب تم اگر انہیں قتل کر دو گے تو میں تمہیں کئی دینار سے نوازوں گا اب لوگ پیسو کے لالچی تھے بیوقوف تھے انہیں نہ منصور کو پہچانتی کہ منصور کون ہے ظالم بچہ ہے اچھا ہے برا ہے نہ انہیں اس بات کے پہچانتی نہ انہیں اس بات کے پہچانتی کہ جو آنے والا ہے وہ کون ایک عام انسان ہے امام ہے رہبر ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم ہے اب پوری پلاننگ ہو گئی کس طرح سے بلایا جائے کیا کیا جائے دربار کو سجایا گیا تمام پلاننگ کے ساتھ ایک مناظرہ رکھا گیا اور تمام چیزیں رکھی گئی کہ آج مولا آئے گئے تمام چیزیں اب جیسے ہی مولا کو بلایا گیا منصور دوانے کی اپنی تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے ان بیوقوف جنہیں مقرر کیا تھا شہید کرنے کے لئے انہیں اشارہ کیا اب جیسے ہی ان بیوقوفوں نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں اور ان کے جا کے ان کے قدموں میں گر گئے امام کے قدموں میں گر گئے اب یہ گھبرا گیا منصور کے یہ کیا بات ہو گئی میں نے انہیں لائیا تھا کہ امام کو قتل کر دے اور قتل کرنے کے بعد چکی بیوقوف تھے کسی کو بھی منصور دوانے کی پر الزام لگانے کو نہیں ملتا کیونکہ کہتے ہیں کہ بیوقوف تھے اور انہیں کون مقرر کر سکتا ہے لیکن جب وہ امام کے قدموں میں گر گئے اب منصور دوانے کی بہت زیادہ گھبرا گیا اور گھبرا ہٹ کے مارے اس نے امام سے کہا کہ مولا آپ اس وقت کیوں دربار میں آیا ہوں یعنی اپنی بات سے پلٹ گیا امام کہتے ہیں منصور تم نے ہی تو مجھے بلایا ہے اور اس عالم میں بلایا کہ اپنے غلاموں کو میرے دروازے پر بھیجا اور ایسے بلایا کہ جیسے وہ مجھے قید کر کے لائے کہ تم نے آج میری قتل کا ارادہ کر دیا کہتا ہے نہیں مولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی قتل کا ارادہ کروں منصور پلٹ گیا اپنی باتوں سے اور مولا سے کہتا ہے مولا آپ جائیے اور جا کے آرام کریں یہ کہہ کے مولا کو واپس پلٹایا گیا مولا واپس پلٹ گئے اب منصور دوانکی نے ان بے وقوفوں سے پوچھا کہ اتنا بتاؤ کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب میں اشارہ کروں تو اس انسان کو قتل کر دینا تم نے اسے قتل کرنے کی بجائے اس عالم میں کیا تھا کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ ان کے قدموں میں گئے اب منصور کے سامنے وہ بے وقوف کہنے لگے کہ جس سے تم نے ہمیں قتل کرنے کے لئے کہا تھا وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں وہ ہے کہ جو روزانہ راتوں میں ہمارے خیر خیریت پوچھنے کے لئے آتے ہیں ایک بے وقوف بے امام کی اہمیات سمجھتا تھا اور اس کے بعد دکھا کہ دن میں ہمیں کھانا پہنچاتے تھے راتوں میں ہماری اس عالم میں ہمارے خیر و خیریت کے لئے آتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے زمانے کے امام کو غطل کر دیں پھر اس کے بعد منصور نے یہ ارادہ کیا اب کوئی پلاننگ کام نہیں آنے والی اس نے میرے مولا کو زہر دیا گیا بعض روایتوں میں ملتا ہے مولا کانگور میں زہر دیا گیا بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا کو گھوڑوں کے زین میں ڈال کے زہر دیا گیا جس زین پہ مولا سواری کرتے تھے بعض روایت میں ملتا ہے کہ مولا کو آلریڈی سلو پوئیزن دیا جاتا تھا کھانوں میں ملا کے پانے میں ملا کے لیکن زہر میرے مولا کو دیا گیا اور دو روایت شہادت کی ملتی ہے ایک پندرہ رجب المرجب ملتی ہے مولا کو کہ منصور دوانکی کی زہر سے مولا کی شہادت ہوئی ہے اور ایک روایت ملتی ہے پندرہ شوال کو جو کی ایران میں جو منائی جاتی ہے وہ پندرہ شوال ہے ہندوستان اور پاکستان میں جو منائی جاتی ہے وہ پندرہ رجب ہے پندرہ رجب امام دنیا سے رخصت ہوئے پندرہ رجب ہی وہ تاریخ ہے کہ جس رات میں مولا نے ساتھوے امام نے بابا کا گسل دیا کفر پہنایا جنازہ اٹھایا گیا پندرہ رجب کی جب بات نہیں گئی چونکہ آج شب ہے کل پندرہ رجب کا دن ہے تو اس جملے میں بیان کر دوں پندرہ رجب امام کی شہادت کے ساتھ دعو ام دعوت کے عمل کا دن بھی جانا جاتا ہے بابرقت بافضلت یہ عامال بیان کیا جاتا ہے یہ بہت محتبر کتابوں میں بھی ملتا ہے بہت محتبر عمل ہے بڑے بڑے علماء مشتہدین اس عمل کو کرتے چلے آئے ہیں اس عمل کی بہت زیادہ حضلت ہے کہا کہ اگر کوئی بھی اس عمل کو انچام دیتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو کہا کہ اس عمل کی بہت زیادہ برقت بھی بیان کی گئی ہے تو میں اپنے تمام علی ٹی وی کی ناظرین علی ٹی وی کے تمام چاہنے والوں سے خاص التجہ کروں گی کہ انشاءاللہ کل کا دن پندرہ رجب کا دن ہے عامال امی داہود کا دن ہے اس دن عامال کو ضرور انچام دے یہ عامال آپ کو مفات الجنال میں بھی ملے گا یہ عامال میں کچھ قرآن مجید کے سونوں کے بارے میں بیان کیا گیا ان سوروں کی تلاوت کرنی ہے امی داہود کی دعا کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو مانگنا ہے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ و انشاءاللہ اس عمل کی خیر و برکت یہ ہوگی کہ تماموں کے تماموں کے زندگیوں میں تبدیلی آئے گی بہترین قسمت ہو جائے گی بہترین عالم انہیں دیکھنے میں ملے گئے اپنی اولادوں کے لئے کریں اپنی کامیابی کے لئے کریں انشاءاللہ بانشاءاللہ کامیاب کامرانی انہیں حاصل ہوتی رہے گی اور خاص طور سے الی ٹی وی کے لئے بھی دعاوں میں خاص دعا یہ کرے کہ خدا دے عالم آج کے دن کے توفیل میں اور اس ماہ رجب المرجب کی برکت رحمت عطا ہوتی رہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دعاوں میں ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم جس طرح سے کامیابی کی بلندی پر ایلی ٹی وی بڑھتا چلا گیا ہے انشاءاللہ بانشاءاللہ اور اسے بلندی حاصل ہوتی رہے اور اسے کامیابی حاصل ہوتی رہے سسٹر آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے بیزی شیڈیول میں سے ہمارے لئے وقت نکل اور آپ یہاں آئیں اور ہمیں اتنی ساری باتیں بتائیں امام کی زندگی بہت سارے پہلوں سے ہمیں آگاہ کیا ناظرین جس طرح سے ہم نے جانا ہے کہ امام کی زندگی کس طرح سے تھی جیسے کہ امام نے اپنے علم کے بارے بتایا کہ ہمارے شیعہ جاہل نہیں ہو سکتے کم اقل نہیں ہو سکتے ہیں یعنی ہمارے لئے جو سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ پہلو بتایا ہے وہ علم ہے کہ ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں علم سیکھنا چاہیے پھر ہمیں اخلاق کے بارے میں سسٹر نے بتایا کہ ہمارا اخلاق کامنے والے ہمارے اخلاق سے کچھ سیکھنا چاہیے اسی طرح سے ناظرین ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے علی ٹی وی اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ